اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دریا دنیا کے سب سے useful resources میں سے ایک ہے اس سے نہ صرف صاف پانی پینے کے لیے use کیا جاتا ہے بلکہ ہزاروں اکڑ کھیت بھی دریا کے پانی سے سہراب کیا جاتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دریاؤں میں پائے جانے والے دنیا کی سب سے خطرناک ترین creatures کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا count down سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 8 جائنٹ گرین اینکانڈا دوستو آپ سب نے اینکانڈا کا نام سنا ہوگا اور بہت سی موویز میں انہیں دیکھا بھی ہوگا یہ بڑے بڑے سامپ ہوتے ہیں جو کہ پانی میں رہتے ہیں لیکن ایمازون ریور میں پائے جانے والے اینکانڈا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے ان کا سائز تقریباً 30 فٹ لمبا ہوتا ہے اور وزن 250 کلو سے زیادہ ہوتا ہے ان کی باڈی کا کلر گرین ہونے کی وجہ سے انہیں گرین اینکانڈا کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر پانی کے اندر رہتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے اس کی آنکھیں اور ناک اس کے سر کی اوپر والے حصے میں موجود ہوتے ہیں یہ اپنا جسم پانی میں چھپا لیتا ہے اور آنکھوں کی مدد سے اپنے شکار کو ڈھونڈتا ہے جیسے ہی اسے اپنا شکار مل جاتا ہے یہ اس کے گرد لپڑ جاتا ہے اور تب تک اسے نہیں چھوڑتا جب تک اس کا دم نہ گھٹ جائے یہ اپنے یوڈ سائز کے وجہ سے جیگوارس کو بھی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے فشز میملز برڈز اور دوسرے ریپٹائلز کھاتا ہے ایونکہ یہ انسانوں کو بھی کھا سکتے ہیں ریسرچ کے مطابق گرین اینکانڈا انسانوں سے بھی زیادہ تاقدور ہوتے ہیں یہ بغیر کچھ کھائے بھی کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ ریالی بہت ڈینجرس ہے نمبر سیون جائنٹ سینٹپیڈ دوسرے یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے جائنٹ ییلو لگ سینٹپیڈ یا پھر ایمازون جائنٹ سینٹپیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایمازون ریور میں پائی جاتی ہے اس انسیکٹ کا شمار دنیا کی لارجسٹ انسیکٹس میں کیا جاتا ہے اسے بھی نارمل انسیکٹس کی چار یا میکسیمم چھے ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن اس جائنٹ سینٹپیڈ کی چھالیس ٹانگیں ہوتی ہیں ان ٹانگوں کا کلر ییلو ہوتا ہے اس لیے انہیں ییلو لگ سینٹپیڈ کہا جاتا ہے اس انسیکٹ کا سائز ایک فٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا کریچر ہے جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اس کی خوراک میں چوہے، مینڈ ایک، سپائیڈرز، بچھو، سامپ، چڑیا کے سائز کے پرندے اور چمکادر وغیرہ شامل ہوتے ہیں یہ نہ صرف دوسرے جانوروں بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ان کے صرف ایک بائٹ سے انسان ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے دو ہزار چودہ میں ایک چار سالہ بچے کی اس سینٹپیڈ کے کارنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی یہ سچ میں بہت خطرناک ہے دوستو یہ جو خوفناک جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام بلک کیمنز ہے یہ ایمازون کے ریور میں پایا جاتا ہے دیکھنے میں یہ مگرمچ کی طرح لگتا ہے لیکن اس کا کلر ان سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یوزلی کروکوٹائلز اور ایلیگیٹرز کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن کیمنز کا کلر بلک ہوتا ہے اس کا سائز بیس فٹ سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے یہ اپنے بلک کلر کی وجہ سے رات کے وقت پانی میں چھپ جاتے ہیں اور اس سے انہیں اپنے شکار کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے یہ چھپ کر اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہیں اور جیسے ہی وہ انہیں نظر آتا ہے یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اپنے جائنٹ سائز کی وجہ سے یہ شکار کو بہت جلد پکڑ لیتے ہیں ان کی خوراک میں فش، ٹرٹل اور برڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں یہ اپنے شکار کو پکڑ کر دبوچ لیتے ہیں اور تب تک اسے دبوچے رکھتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتا اس کے بعد وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کھا لیتے ہیں ان کی آنکھوں کا کلر بلکل خون کی طرح ریڈ ہوتا ہے جو انہیں اور بھی زیادہ سکیری بناتا ہے اگر کوئی انسان ان کے ساتھ چھیڑ چھارٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں یہ کریچر سچ میں بہت ڈیڈلی ہے نمبر 5 جائنٹ لیچز دوستو یہ جو عجیب و غریب کریچر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جائنٹ لیچز کہتے ہیں اور انہیں ایمیزون کی سب سے ڈیڈلیس کریچرز میں سے ایک مارا جاتا ہے ان کا سائز ہاف انچ سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایک فٹ تک پہنچ جاتی ہیں یہ زیادہ تر دلدل والے پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن اس کی باوجود یہ بہت زیادہ شارپ اور چالاگ ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کی موومنٹ کو ٹریس کر کے اس پر اٹیک کر دیتی ہیں ان کا شکار موشلی انسان ہوتے ہیں یہ بندے کے جسم سے اتنی خاموشی سے چپک جاتی ہیں کہ اسے فیل بھی نہیں ہوتا کہ اس کی باڈی پر کوئی چیز موجود ہے انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ اس کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں ان کو سکن سے الگ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کی وجہ سے سکن پر بہت زیادہ ریشز اور انفیکشن ہو جاتا ہے اور سکن بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ لیچز سچ میں بہت گریپی ہیں اس کا سائز صرف ایک فٹ ہوتا ہے اور ویڈ دو سے تین کلو گرام کے درمیان میں ہوتا ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود یہ ایمازون کی سب سے ڈینجرس مشلیوں میں شمار کی جاتی ہیں فسٹا فال ان مشلیوں کے پیٹ کا رنگ سرک ہوتا ہے جس وجہ سے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتی ہیں اس کے علاوہ ان کے دانت بھی بہت ہی شارپ اور نوکیلی ہوتے ہیں جو آلموسٹ ہر چیز کو جبھا جاتے ہیں یہ ہر طرح کے پلانٹس گراس سیڈز کے علاوہ ہر طرح کا گوشت بھی کہا سکتے ہیں ان کی خوراک میں انسیکٹس فش وامز اور سنیکس وغیرہ شامل ہوتے ہیں لیکن سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ یہ ضرورت پڑھنے پر انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتی انفیکٹ دوہزار سولہ میں ایک چھے سال کی بچے کی اس فش اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی یہ سچ میں ٹیریفائنگ ہے نمبر سری جائنٹ آٹرز دو سو ایمازون ریور دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے اس کی لمبائی چھے ہزار نو سو بانوے کلومیٹر سے زیادہ ہے اس ریور میں دنیا کے سب سے ڈینجرس اور ڈیڈلی اینیملز پائے جاتے ہیں یہ جو اینیمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اسے ایمازون ریور کے سب سے کیوٹ اینیمل شمار کے جاتے ہیں جائنٹ آٹرز ہمیشہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں یہ دریا کے کنارے ہولز بناتے ہیں اور ان کے اندر رہتے ہیں ان کا سائز 6 فٹ تک ہوتا ہے اور وزن 24 کلو سے زیادہ ہوتا ہے جائنٹ آٹرز کی خوراک میں فش سنیکس اور ہر طرح کے چھوٹے موٹے کیڑے شامل ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں لیپرڈز نظر آ جائیں تو یہ انہیں بھی نہیں چھوڑتے ایون کے پرہانہ فش جو کہ ایک ڈیڈلی اینیمل ہے وہ ان کی فیورٹ ڈش ہوتی ہے جب یہ پانی میں سوئم کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے یہ اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں لیکن کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کے لیے بہت ہی ڈینجرس بھی ہوتے ہیں اگر یہ کسی انسان کو کٹ لیں تو اسے ریبیس کی بیماری لگ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا وار اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے یہ اینیمل سچ میں بہت ڈیڈلی ہے نمبر دو ایرابائما گیگس تو یہ جو یونیک فش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایرابائما ہے اور یہ ایمازون ریور میں پائے جاتی ہے یہ اس ریور کی سب سے زیادہ لانگ لیونگ فش ہے یہ بیس سال تک زندہ رہتی ہے اس کا سائز تقریباً پندرہ فٹ اور ویڈ دو سو کلو سے زیادہ ہوتا ہے یہ ایمازون ریور کی سب سے لارج اور دوسری تمام فشز سے ڈیفرنٹ فش ہوتی ہے اس کی وجہ اس مشلی کی ریڈ ٹیل ہوتی ہے مشلیوں کی دم اور باڈی کا کلر سیم ہی ہوتا ہے لیکن اس فش کی ٹیل ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہ دریا کی سدہ پر رہنے والی مشلیوں میں سے ایک ہے اس کا سب سے کریپی فیچر یہ ہے کہ یہ پانی کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی سانس لے سکتی ہے اسی لیے یہ زیادہ تر سرف اس پر ہی رہ کر اپنے شکار کو تلاش کرتی ہیں اس کے جبڑے عام مشلیوں کی نسبت بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں یہ دوسری مشلیاں برڈز اور انسیکٹس کے علاوہ فروٹس اور سیٹس بھی کھا لیتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق دوسری فشز کے مقابلے میں اس کا میٹ بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے یہ فش ریلی بہت یونیک ہے نمبر ون پیاراز دوستو پانی کے اندر کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں ان میں کچھ بہت زیادہ ڈیجرس ہوتے ہیں بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو کافی خطرناک لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں پیاراز فش بھی انہی میں سے ایک ہے یہ ایمازون ریور کی سطح پر رہتی ہے اور لہروں کے ساتھ سویم کر دی ہے اس کا سائز دو سے تین فٹ ہوتا ہے اور وزن انیس کیجی کے برابر ہوتا ہے اس فش کو ویمپائر فش اور وارٹر وولف بھی کہا جاتا ہے اسی یہ نام اس کے ہیوج لانگ اور شارپ ٹیتز کی وجہ سے دیا گیا ہے اس فش کے نیچے کے دو دانت چھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ایک انسانی ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں ان کی خوراک میں ہر طرح کی مشلیاں شامل پیرہناس اس کی فیوریٹ فش ہوتی ہے یہ پانی میں بہت فاسٹلی موف کرتی ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے ویسے تو یہ انسانوں کے لیے ہاملیس ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کرے تو یہ اپنے شارپ ٹیتز کی مدد سے اسے بری طرح بائٹ کر لیتی ہیں اینیوی جو بھی ہو اس فش کی لک ریالی بہت سکی رہی ہے دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ